موسیقی موسیقی سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش آپ کے ساتھ میں ہوں آشوی شعبے اتر پردیش کے مکہ منتری آدھتینات یوگی کی نظر اس وقت اپنے ویرودیوں پر ٹیڑھی ہو چکی ہے اور جس طریقے کا شاسن یوگی آدھتینات کا دکھائی پڑ رہا ہے اتر پردیش کے بھیتر کہا جا رہا ہے کہ ایک کڑے پرشاسک کے طور پر ان کی امیج دن بدن اور زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اب سوال اس بات کو لے کر کیے جا رہے ہیں کہ یوگی آدھتینات کے جو فیصلے ہیں اس کو آنے والے وقت میں کس طور پر دیکھا جائے اور چونکہ ایک کے بعد ایک لگاتار کسی نہ کسی مسئلے پر وہ فیصلے لیتے جا رہے ہیں جس کا اثر عام جنتہ پر بھی پڑ رہا ہے اور ان کی امیج عام جنتہ کے بیچ کیسے بدلتی جا رہی ہے جو ایک طرفہ امیج ہوا کرتی تھی آدھتینات یوگی کی اس کے علاوہ ستائیس مارچ کا وہ دن آپ یاد کیجئے جب گومتی ریور فرنٹ پر اپنے اپ مکہ منتری کے ساتھ آدھتینات یوگی اور تمام کیابنٹس یوگیوں کے ساتھ وہاں کے کس طرح سے پہنچے تھے کس طریقے سے وہاں پر پہنچے تھے وہ جانچ کرنے کے لیے کس طریقے سے وہاں پہنچے انہوں نے عدکاریوں سے جواب طلب کیا سوال جواب کیا تو صاف طور پر جب سوال جواب ہوئے تھے اسی وقت اس بات کو لے کر آشنکائیں تھے کہ جلد سے جلد اب ریور فرنٹ چھوڑیے صاحب جو باقی ڈریم پروجیکٹ تھے اکلیش شیادف کے اس پر بھی سوال کھڑے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بھی باتیں کہی جا رہی تھی کہ اب جانچ جب ہوگی تو ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور وہ تمام باتیں وہ تمام چیزیں جو سوالوں کے گھیرے میں تھیں ان پر سے پردہ اٹھ جائے گا صاف طور پر اگر ان پر سے پردہ اٹھے گا تو کیا کچھ نکلے گا ان کے پیچھے برشتہ چار کا معاملہ یہ بڑا سوال ہے اور آپ کو بتا دے گی جو اب ڈیٹ آئی ہے آج کہ ریور فرنٹ کو لے کر ایک نیایک جانچ کی بات کہی گئی ہے عادی تینات یوگی کی طرف سے اور پینتالیس دن کے بھیتر وسترت ریپورٹ انہوں نے مانگی ہے اس کے علاوہ بیس دنوں کے بھیتر جو پیسے اس کے لیے سنکشن ہوئے تھے اس سے جڑی ہوئی ریپورٹ مانگی ہے صاف طور پر پوروہ جج اس کو کہیں نہ کہیں اس کی نیایے جو جانچ ہے وہ کریں گے تو اس لیے ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ کس طرح سے اب یوگی عادی تینات کی جو نظر ٹیڑھی ہوئی ہے اس کے بعد اب کیا کچھ دکھنے والا ہے تو یوگی عادی تینات کی نظر ٹیڑھی ضرور ہے لیکن عادی تینات جب شاسن میں آئے اس کے بعد سے مکہ منتری بننے کے بعد انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں کیا کچھ ابھی تک اتر پردیش کے لیے فیصلے لیے گئے اور کس کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں مافیا پر شکنجا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوپی کے ہر ظلے میں انٹی مافیا سل بنایا جائے گا پولیس کا جس میں بھو مافیا خنن مافیا ون تسکروں پر اب شکنجا کسا جائے گا چھیڑ خانی پر لگان صوبے میں چھیڑ خانی کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے انٹی رومیو سکوڈ کا گٹھن کیا جو لگاتار کام کر رہا ہے کچھ ایک جگہ سے اس کے خلاف بھی خبریں آئیں لیکن کہیں نہ کہیں گنڈا راج پر غور کیا سی ایم نے بنتے ہی یوپی کے ڈی جی پی کو نردیش دیئے کہ پردیش کے سبھی آپ رادھک اور مافیا والی چھوی کے جو لوگ ہیں ان کی سوچی تیار کیجئے ان کے خلاف کا روای کیجئے نکل پر نکل صوبے میں چل رہی پر اکشائیں پاردرچی ہو اس کے لیے نکلچیوں پر کڑی کا روای ہو رہی ہے شرابیوں پر شکن جا روڑ کے کنارے کھڑے ہو کر شراب پینے اور نشے کی حالت میں رہا چلتے لوگوں کو چھیڑنے والوں کے خلاف انٹی چیئرز آپریشن جو پولیس کے دوگ ہیں وہ لگاتار گشت کر رہے ہیں چوری کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سی ایم کے نردیش آنسار پولیس کی گشت اب بڑھا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بوچڑ خانوں پر نکل سرکار بنتے ہی عوید بوچڑ خانوں پر روک لگانے کو لے کر کڑا رخ دکھاتے ہوئے عوید بوچڑ خانوں کو بند کرنے کی پرکتریہ شروع ہو گئی ابھی تک تمام بوچڑ خانے بند ہوئے اس کے بعد کس طرح سے میٹ پر مہا سنگرام ہوا یہ بھی دکھائی پڑا لیکن صفائی پر بھی زور دیا ہے اور تمام عدھکاری جو سرکاری کرنچاری عدھکاری ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دفتر کو صاف رکھ لیا تھا کہ پولیس کرمیوں نے اس وچتہ کی شپت لی اور لگاتار اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے نظر بھی آئے منتریوں اور عدھکاریوں کو آئے کا بیورہ دینا ہے چاہے منتریوں ایم ایل اے ہو ایم ایل سی ہو پندرہ دن کے دیتر یہ کہا گیا سرکار بنتے ہی آپ کو اپنی آئے کا بیورہ دینا پڑے گا اب سوال اس بات کو لے کر جو بھو مافیاوں کا ذکر کیا جا رہا ہے بھو مافیا کے خلاف کارروائی کا ذکر کیا جا رہا ہے آزم خان جو کی پورو منتری ہیں ورشت سماجوادی پارٹی لیتا ہیں ان کے خلاف شیعہ جو دھرم گروہ ہیں قلب جباد ان کی طرف سے ایک بات کہی گئی اور کہا گیا کہ وقت بورڈ کی جو زمین تھی سمپتی تھی اس پر قبضہ کر لیا انہوں نے بھلے آزم خان کی طرف سے اس پر صفائی بھی دی گئی انہوں نے کہا کہ اگر میں دوشی ہوں تو مجھے فانسی پر چڑھا دوں یعنی کہ صاف طور پر جس طرح سے کام ہو رہا ہے اور جتنے ماملے بھو مافیا سے جڑے ہوئے سمپتی کو قبضہ کرنے سے جڑے ہوئے پچھلی سرکار میں سامنے آئے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ عادت تینات یوگی جو یہ کہتے ہیں نہ میں بیٹھوں گا نہ بیٹھنے دوں گا پی اموڈی کی راہ پر نکلے ہیں جو کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو ظاہر طور پر 18 سے 20 گھنٹے کام کرنے والا مکہ منتری اکتر پردیش کو ملا ہے اور ایسے میں ان کی نظر جو آپرادھک چھوی والے ہیں جو بھرشتہ چاری ہیں جو گڑبڑ جھالا کرتے ہیں جو گڑبڑ گھوٹالے کرتے ہیں ان کے خلاف ان کی نظر ٹیڑھی ہے تو آخر کیا کچھ چیزیں یہاں پر ہوں گی کیونکہ ریور فرنٹ کو لے کر سیدھا سیدھا جانچ کے لیے جو آدیش سنایا ہے یوگی آدیت ناثھ نے اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ فیصلے لینے میں زیادہ وقت نہیں دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج کا جو خاص پینل ہے ایک بار تعرف کرا دے کون کون موجود ہے مارزا دیوین جت سنگھ کانگریس کے پروختہ آپ کا سواگت ہے منیش سنگھ پروختہ سماجبادی پارٹی اور ہمارے ساتھ ہر بار موجود رہتے ہیں اس بار پھر ہیں عویناش مشر جی ورشتو پترکار بہت بہت سواگت ہے عویناش جی آپ کا سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ دیویندر سنگھ ہے کانگریس کے پروختہ اور منیش سنگھ پروختہ سپا سپا سے ایک سوال آپ لوگوں کے سرکار میں جو ریور فرنٹ بنایا گیا جس کے آدھار پر یہ کہا جا رہا تھا کہ گومتی ندی کا جو کنارہ ہے دونوں طرف کا لخنوں میں خاص کر اس کو سابر مطی کے ریور فرنٹ کی طرح اور کچھ کچھ ٹیمز جو لندن میں ہیں اس کے ریور فرنٹ کی طریقے سے بنائیں گے تاکہ وہاں پر پریٹن بڑھے لیکن اس میں بہت بڑا گھوٹالہ سامنے آ رہا ہے کیا کچھ پرتکریہ کیونکہ آپ پیتالیس دن کے بھیتر موجودہ اتر پردیش سرکار نے جانچ ریپورٹ مانگی ہے دیکھیں سب سے پہلے آسیج جی میں بہت ہی ساپ گوئی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ریور فرنٹ کتنا خوبصورت بنا ہے اس کا نجارہ اس سمیں بھی لوگ اگر جائیں گے اور اُدھر سے لوہیا پتھ ہو کر گجریں گے تو ان کو دیکھنے کو ملے گا کہ سہر کے جو لوگ ہیں وہ ریور فرنٹ کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی سندرتہ کا درسہ نصر میں کر رہے ہوں گے دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی نئی سرکار بنتی ہے نیا نیجام بنتا ہے تو اپنے طور طریقے سے اپنے حساب سے وہ کام کرتی ہے جو آروپ لگایا جا رہا ہے سماجوادیوں نے کبھی پیچھے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں کیا ہے اچھی بات ہے یوگی جی اگر یہ چاہتے ہے دکھانا کہ میں بہت اچھا کام کرنے والا بیقتی ہوں تو ہم لوگ تیار ہیں ہماری سرکار کے جو کام رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے جتنی بھی پاردرشتہ کے ساتھ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم لوگ پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہم لوگ پوری طرح سے اس لئے کہ پوری سرکار سماجوادیوں سری اکلیت سیادو جی کے نیتے تمہیں بہت ہی پاردرشی بہت ہی اسپشت اور نسبت سرکار چلی ہے سر اتنی پاردرشی منیش منیش اتنی پاردرشی کہ شیوپال یادہ منتری تھے اور انہی کی نیغبانی میں پورا ریور فرنڈ بنایا جا رہا تھا ان تمام کمپنیوں کو ٹھیکا دے دیا گیا جو بلیک لسٹر تھی ایسی خبریں آئیں اب آپ بتائیں گے کہ وہ بلیک لسٹر کمپنیاں تھیں یا نہیں تھیں دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اور بھی باتیں کہی جا رہی ہیں ظاہر طور پر بڑے سارے سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں اس لیے سوال تو پوچھے جائیں گے اور جواب آپ لوگوں کو دینا ہوگا کہ جو باتیں کہی گئی تھیں آپ لوگوں کی طرف سے جیسے جیسے اس ترکار کے کام آگے بڑھیں گے اتر پردیس کے نئے مکمانتری سری یوگی عدیت ناج جی کے کام آگے کی طرف بڑھیں گے آپ کو بہت ہی اسپشتتا کے ساتھ دکھائی دینے کو ملے گا کہ سری اکھلیس یادو جی نے کتنا بہترین طریقے سے کام کیا ہے آج ہمارے بریشت نیتا سمجھوادی پارٹی کے سری آجم خواہ صاحب نے کتنی اسپشتتا کے ساتھ کہا کی میں فانسی پر چہنے کو تیار ہوں پہلے بھی بھول چکے پہلے بھی بھول چکے ان کی یہ شیلی ہے منیش سنگھ ان کی یہ شیلی ہے منیش سنگھ ان کی یہ شیلی یہ بولتے رہتے ہیں ہماری جو سرکار رہی ہے یا مجھے جیل بھیجوا دو ارے صاحب جیل بھیجوانے کی بات کوئی کر نہیں رہا ہے آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ منتری تھے اور آپ اتنے بڑے نیتا رہے ہیں سماج بادی پارٹی سے اتنے رجاج کرے ہم لوگ پوری طرح سے ہم تو اسپشت طور پہ کہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نے نہ کبھی بیمانی کیا اور دیس کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام کیا ہم لوگ تو دیس ہیت میں راش ہیت میں ہمیسہ سے سماج وادیوں کا لمبا اتحاس ہے اور اسی پیڑی کو اسی پیڑی کو اکھلیج شیادب آگے بڑھا رہے وہ سامنے ہیں اور ایک پتہ مین پوری جاتا ہے اور خود کہتا ہے کہ جب جو پتہ کا نہیں ہو پایا وہ 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 میں میں وشیانتر نہیں کر رہا ہوں کیا بات کر رہے میں وشیانتر کیسے سماج وادی پارٹی کی بات مجھے سیماؤں میں مت باندھئے مجھے سیماؤں میں مت باندھئے کہ میں آپ سے پرشنگر کرتا ہوں تو میں ایک پرشنگر دوسرے پر نہ جاؤں مانیز جی یہ بلکل نہ کریے آپ مجھ بلکل نہ کریے آپ مجھ پر انکش مت لگائیے کہ میں پرشنگر نہ کروں لیکن مجھ پر آپ انکش اس بات لگائیں کہ میں یہ پرشنگر کروں اور یہ نہ کروں آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو میں جواب نہیں دوں گا سن لیجئے لیکن آپ انکش مت لگائیے کسی پترکار پر یہ کہتے ہوئے کہ صاحب آپ یہ وشانتر کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دینا چاہتے یا آپ سوال غلط پوچھ رہے ایسا مت کر لیز ہمارے ساتھ حریش شرباست بھی بی جی پی نیتا ان سے بھی بلکل بلکل آگئی بڑھیں گے سر آپ کے پاس آئیں گے لیکن بی جی پی نیتا حریش شرباست بھی جڑ گئے کرا لیجئے اور ہم لوگ صاف ہی رہیں گے کیا اس بات کو لے کر آشنکائیں بی جی پی والوں کو ہی تھی کہ ساتھ ریور فرنٹ میں بہت بڑا گھوٹالا ہو گیا ہے اس لیے 45 دن کے بھی تر اس کی جانچ ریپورٹ سانپ دی جائے سی ایم صاحب کو جو ایک کمیٹی دیکھیں آشن جی بی جی پی کو نہیں اتر پردیش کی جانتا نے بھرستا چاند کے خلاف منڈٹ دیا ہے تو ہمارا یہ کرتب بنتا ہم سماجبادی پارٹی کے ترے اس طرح سے سماجبادی پارٹی سبتہ میں آنے کے بعد 2012 میں اتر پردیش کی جانتا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھول گئی اور بس پاک راج کے جتنے بھی گھوٹالے تھے جتنے برستا چار تھے ان کی فائلوں کو سب کونڈ سٹوریز میں ڈال دیا تھا بھارتی جلتہ پارٹی کی سرکار وہ کرنے والی نہیں ہے پوز یوگی آدھت تینا جی کی سرکار ہے وہ اپراد کے خلاف ہے وہ کساسن کے خلاف ہے اور ہماری سرکار کی کلیان کی سرکار اس دیسا میں جو وہ گھومتی ریور فرنٹ ہو یا کوئی بھی پریوج نائے مکھ مکھ مطری جی نے وہ بجیٹ کیا تھا انہوں نے ان کو جو انیمت تاری پائی گئی ہوگی جو ادھکاریوں سے بات ہوئی ہیں کوئی ایک 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 انہوں نے اس پہ کوئی جانچ کا آرڈر نہیں کیا انہوں نے چیزوں کو سمجھا بوجا اور اس کے بعد جو پہلے سے شکایتیں آ رہی تھی کہ گھومتی ریور فرنٹ میں انیمت تائیں ہیں جانچ ہوگی جانچ کے بعد جو دوسری پائے جائے گا اس کے خلاف کاریوائی ہوگی یہ گلٹ کسی میں نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ بات پارٹی بورڈ لگا رکھی ہم نہیں کہ رہے کہ وہ بیوان ہے ہری جانچ میں جو بھی دوسری پائے جائے گا اس کے خلاف کاریوائی ہوگی ہری جانچ ریپورٹ تو پیتالیس دن کے لیے جو وقت دیا گیا اور جو پیسے سنکشن ہوئے وہ کدھر اس طریقے کا ایک روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے کہ جانچ بھی کرتے رہیں اور جو باقی کام اس دن سے جب سے نئی سرکار بنی آگے بڑھائیں ایسا بھی کچھ روڈ میپ اس دن جب مانی مکھونتی جی نے وہاں وزیٹ کیا تھا تو انہوں نے ادھکاریوں سے پوچھا تھا کی اس کا گھومتی کجل آچمن لائک کب ہوگا کب تک آپ اس لائک بنا دیں گے کہ آچمن آکے کر سکھیں آدھکاریوں نے 15 مہی بتایا تھا 15 jun کا کچھ اس طرح سمی سیما انہوں نے بتائی تھی تو نشتی روپ سے جو سرکار ہے وہ جو آدھے پوری طرح سمی نشت کر نشت کر گی اور اتر دیش کی جنت کا جو دھن برست چاریوں کی تجوری میں گیا ہے اس کو بھی ڈکالنے کا کام کرے گی ہمار ساتھ کانگرس کے نیتا بھی ہیں ڈیوان سنگھ صاحب آپ شاید بحث کے بیچ موقع نہیں ملے گا سٹینڈ کرتی تمیل نادو کے جو کسان ہیں ان سے ملنے جنتر منطر پر چلے جا رہے ہیں لیکن جو اتر پردیش میں حالات بنے ہیں اتر پردیش میں ان حالات پر سانسد مہد ہے آپ کے نہیں بولتے سب سے پہلے تو میرے ساتھ منیش سپا کے پروکتہ آپ کے پردیش سے روک رہے تھے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا پترکار کا ایک جوریدکشن ہوتا ہے چھتر عدیقار ہوتا ہے وہ کہیں سے کسی بھی کوئی بھی پروکتہ سکتا ہے تو اس لئے منیش کو میں بات بڑھ رہی تھی بسیانتر کے لئے یہ کہا آگے بڑھ یہ میرے کہنے کا وہ تھا آپ پترکار کے جوریدکشن میں میں آپ کو غلط میں نہیں لیا میں نے آپ کی بات غلط میں نہیں لی بلکل آپ صحیح کہہ رہے تھے میں اسی بات کو آگے بڑھ رہا ہوں لیکن جو بھی پرشن پر اٹھے ہیں کہیں نہ کہیں اس پر آپ سے چاہیں گے کہ کس کا stand اس کا مجھے طور پر آسیز جی آپ نے جو پر اٹھایا ہیں جو لند جو مددے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پردیس کی جنتہ سے بہت بڑے بڑے وعدے کر کے بہت بڑے بڑے سپنے دکھا کے 2014 میں بھی سپنا دکھایا اور 2017 میں بھی سپنا دکھایا اور پردیس کی بھاری بہمت بھاری کے ساتھ جنتہ دیا ہے اب سمیہ آگیا ہے کہ جنہ دیش کا سممان کرنا جو پردیس کی جنتہ سے انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنے کا دکھ اس بات کا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھیوں کے اوپر بسواص اس لئے ہوتا ہے کہ جب سے پیداییس ہوئی ہے تب سے انہوں نے رکھا رہا ہے کہ جو دیش کی جنتہ سے اپنے منوفیسٹوں میں آسیس جی 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 اس کو پورا کرنے کا کام کبھی آرد تک نہیں کیا ہے وہ اپنے جو 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 بھارتی جنتہ پارٹی رسل کے اس پر کام کرنے کا کام کرتے ہیں آسیس جی بڑا چینل کے مادیم سے بھارتی انتہ پارٹی کرنا چاہیتا ہوں کہ ساید دیش کی پہلی سرکار اپتر پردیش کی سرکار ہے کہ انہوں نے آج تک ابھی تک سپر گھونے دو ہفتہ ہو گیا سپر گھونے آج کام کرنے کی میٹنگ نہیں ہو پائی ہے جبکی یہ ہمیشہ سے بیوستہ رہتی تھی کہ سپر گھونے کے بعد میں ایک دو دن میں کام کرنے ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے پردیش کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا ان کے ستارے بڑے نیتا گھوم گھوم کے پردیش کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے کام کرنے میں پردیش کے کسانوں کا کرج ماب کریں گے یہ کرج نہیں ماب کر رہے ہیں یہ اگل بگل دیکھ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کرج لے کر گے کسانوں کا کرج ماب کروں گا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا بھی ہو کرج ماب کی کسانوں کا آپ وعدہ کا جنتہ نے جنادیش دیا ہے لیکن جنتہ کے اوپر اس کا کسی بھی طریقے سے بھار نہیں آنا چاہیے یہ میں جمہداری سے کہنا چاہتا ہوں دوسری جی آسی جی کہ جس طریقے سے انہوں نے کار کرنا شروع کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یوگی جی پورا 2019 کے election mode میں ہے بھائی آپ ایک پیٹ کے مہنٹ نہیں ہے آپ اترپدیس کے مکھ مانتری ہیں آپ بھائیت کے سمیدھان کی سپت لیے ہیں یہاں سردھرم سمبھاو کا حوال اتھاتی ہے گنگا جمعی تہجیب ہے یہاں سارے جاگ در مجاب دمپدائے کے لوگ رہتے ہیں یہ ماندے مکھ مانتری جی کو دیکھنا سردھرم دمپدائے کے لوگوں کی بھاونائیں آہت نہ ہو میں کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ anti رومیو ہو چاہے وہ سلاتر ہاوس کا مائٹر ہو میں کہ کہ کانون سمجھ جو بھی کاروائی ہو بلکل ہو نہیں چاہیے کہاں پر نہیں ہوئی چاہیے ٹھیک ہے Devendra Singh ساہب ساہب میں چاہیے جو پردیس میں جنت پریس ملاوٹ کھوروں سے پریس 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 سکھا مافیاں سے پریس 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 سکولوں میں دھن اگاہی سے جنت پریس پریس کیا ماننی مکمانتری جی کا اس اور کہیں دھان جائے نہیں جائے کہ انہی مدیو کو کھر اٹھائیں جس سے دیش سمیدھان سپت کھایا ہے ایسا کوئی کال نہ کریں جس سے ہمارے سماج کی سم رستہ ہمارے سماج کی اتا خندتہ ہمارے سماج کی بھائی چارہ ہمارے سماج کی سم زم زم آت ہو یہ میں کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی ایک سپیچ لائے سا لگ رہا تھا ہم دیویندر سنگ سن رہے ہیں نہیں بلکل حریج جی آپ کے پاس آئیں گے حریج جی آپ کے پاس آئیں گے ایک منٹ حریج جی جو کاروائی چل رہی ہے دو طرح کی چیزیں میرے نظریہ سے بھی لگتی ہیں ایک تو آپ چونکہ نظام بدل گیا پچھلی سرکار کے کام کو کیوں نہ جانچا جائے صاحب کہاں گھڑ بڑیا ہوئی ہیں تب سوال کریں گے آپ یہاں پر ہوگئے آپ ان چیزوں میں ہوگئے ظاہر طور پر اور باقی اپنے نئے کام تو اپنے نئے کاموں میں کہاں دیکھنا یوگی سرکار کو اور پچھلا جو چل رہا ہے جانچ ماملہ وہ تو چلی رہا ہے اب نئے یوگی جی نے کام تو چلو کر دیا ہے دکھائی پر رہا ہے اب جو بشا ہمارے مط دیون جی نے اٹھائے ہیں تو دیکھیں بہت ساری باتیں دکھائی نہیں پڑتی ہیں اور وہ اس پر کام ہوتا ہے دیکھئے کسانوں کا ریل اس پر ان کا کام چل ہے ہم اب تک سرکار بتیش شرکتیا جو پرانے جو فنڈ ہے وہ لیف سے نہ ہو جائے اس لیے سرکار پرانے بیوہاگوں کا نرمال کاروں میں کئی دانلی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے اس کی جانچ اور کل کتنا بوجھ پڑے گا اور سرکار کے پاس کتنا بجھت ہے کتنا دھن ہے اس حساب سے پوری بیوستہ سرکار کے پاس ہو جائے گی اس دن کی سرکار جب تک سمی لگے گا اسی طرح دھیرے دھیرے سرکار جیسے جیسے لوگ ان کے آئیں گے سرکار کی نیتی آئیں گی اور دھیرے دھیرے یہ اپنا گرٹی پردان ہوگی لیکن جو بھی آتے ہی جو ان کے پرمک مددے تھے سلاٹر ہوس اور جو انٹی رومیو اس پر سبھی دلوں کو اس کی سلاح نہ کرنی چاہیے لیکن ان کا ایک بھی سا بہت اچھا کہہ رہا ہوں جو یہ سچھا مافیا ہے اس پر بھی دیکھنا چاہیے سچھا مافیا انہیں کس طرح سے سکنجے میں لے لیا عام مدہ مدی پریوار کو یعنی اس کے دو بچے ہیں تو سکول میں اس کی فیس اور ان کی من چاہی جو بہستہ ہے کہ انہی کی سکول سے جو ان کے سامان خریدنے ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے اس پر چنتہ سبھی سماج کی ہے اس پر سرکار کچھ دست ہی جانی چاہیے ٹھیک ہے بلکل ظاہر طور پر جو پریویٹ سکول ہیں ان کا اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کیا برطاب ہے جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے لئے کیا برطاب ہے وہاں کا فیس سٹرکچر وہ کیا کرتے ہیں اپنے منمانے طریقے سے فیس بڑھا دیتے ہیں کئی الگ طریقے کے فنڈ اس میں جوڑ دیتے ہیں الگ طریقے سے فیس کو انکریز کر دیتے ہیں تو ظاہر طور پر یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ بات شکشہ نیتی کی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم شکشہ سواس سے سڑک یہ تمام چیزیں بہتر کریں گے قانون وستہ اچھی دیں گے ہم لوگوں میں یہ وشواس پیدا کریں گے جو شاسن ہے جو سرکار ہے موسیقی تو یوگی کی ٹیڑھی نظر سب ہی پر ہے اگر غلط کرتے پکڑے گئے تو آپ کے خلاف کا روای تیہ مانی ہے ایک ایسی امیج اس وقت اترہ پردیش کے مکھمنتری آدی تینات یوگی کی بنی جا رہی ہے اپنے جو عدھکاری اور کرمچاری ہیں ان کو بھی صاف دشا نردیش ہیں جو کیابنٹ کے سہی یوگی ہیں انہیں بھی بہت سارے دشا نردیش ہیں جو مل ای مل سی ہیں پارٹی کے ان کو بھی دشا نردیش ہیں کی صاحب آپ کو یہی کرنا ہے اس کے باہر جا کر یعنی کہ جو سیمائیں آپ کے لئے نردھارت ہیں ان سیماؤں سے آپ باہر نہیں جانا گنڈا راج نہیں کرنا ہے اس ہنک میں نہیں رہنا ہے کہ سرکار آپ کی آگئی تو کچھ بھی کریں گے یہ تمام ایسے فیصلے تمام ایسی باتیں ہیں جو کئی نہ کئی عادی تینات یوگی کو اس وقت فیلال خاص بنا رہی ہیں بی جو لینے میں جو سوچ ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہ ہمیں یوپی کے لئے کام کرنا ہے نہ کہ ہمیں 2019 میں جانا ہے یہ سوال کیا گیا دوسری بات ایک سوال یہ کہ جلدبازی میں کیوں لگتے ہیں تھوڑا سا پیشنس رکھ کے اگر کچھ چیزوں کو کریں گے تو شاید انٹی رومیو سکوارڈ کا جو حال ہوا ہے ویسا حال نہیں ہوگا سلوٹر ہاؤس اگر بند کرنے کا فیصلہ تھا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو تھوڑا سا اور managed way میں کر کے چلا جا سکتا تھا شاید ایسا کیونکہ آپ پر کہا جا رہا ہے آسی جی میں سبھی باتوں کا آپ کا سلسلے وار جواب دیتا ہوں دیکھئے کانگریش کے ہمارے جو مطر ہیں یہ اپنی بےہوسی سے اوبر نہیں پا رہے ہیں ان کو ہنگ اوبر ہے ستہ کا اس سے ان کو لگی نہیں پا رہا آکر ان سے باہر نکل آئے ہیں اور اتر پردیس او دیش کی جنتہ نے ہم کو باہر نکال کے رکھ دیا ہے جن لوگوں کو جو اب تک اتر پردیس میں مافیا راج کے ساتھ کھڑے تھے اتر پردیس میں گندا راج کے ساتھ کھڑے تھے اتر پردیس میں بھو مافیا سنتر کرنے والوں ساتھ کرے تھے اتر پردیس میں کھڑے مافیا سنتر کرنے والوں کے ساتھ کھڑے تھے آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ ان کی بیہوسی کا دوسری چیز آپ نے کہا جلدبازی میں کیوں ہیں آپ مجھے بتائیے کوئی مہینڈیٹری ہے سپت گھنر کر کے دوسرے دن کیپلیٹ ہو جائے یا اس دن کیپلیٹ ہو جائے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ دھائر سے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں آدھا آسی جی نے آپ کو بتایا کہ سرکار ایک ایک کام کے تہہ میں جا رہی سب ہی بیباغوں کے کام کی سمیخشہ کر رہی جو ہمارے ایجنڈے ہیں جو ہماری پرات مکتائیں ہیں گریبوں کی کسانوں کی مہیلاؤں سرکچہ کی یکو گی روزگار کی کسانوں کی سمیخشہ کر رہے ہیں اور جو ہم نے اتر پردیش کی جنتہ کے ساتھ جو ہم نے واحدہ کیا ہے کہ ہم رشتہ چاہر سمابت کریں گے ہم گنڈا راست سمابت کریں گے ہم کانون کا راج لائیں گے ہم سساسم بنائیں گے ہم پاردرسی سرکار لائیں گے اس کاری ہو جنا میں کسانوں کی چنتہ اگر آپ کی تھی تو جب آپ یہ ساتھ پسند ہے تو آپ کیا کر رہے تھے یہ تو کانون میں 22,000 کور روپے مات کیا تھا یوں کے سرکار میں 22,000 کور روپے کانون نے مات کیا تھا دیویندر سنگھ صاحب ایک منٹ بولی پر بولے پن کی بات دیویندر سنگھ صاحب ایک منٹ بولے دیجئے دیویندر سنگھ ایک منٹ بہت زیادہ جنٹ ان کو آرام کرے اپنی آن سنگھ سنگھ کرے لیکن ان کا دائر نہیں آرہا ہے اور جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ سامپردائکتہ کی بات کرتے کرتے دیش میں سامپردائکتہ کا جار انہوں نے ہویا سامپردائکتہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ بہت پرانی چیز سنیے 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 آج سنیے کھولنے کا کام کون کرتا ہے ایک سوال ایک سوال ایک سوال حریص ارے دیمی دل جی سوال ایک اگر آپ چھوک ہو جائیں گے سنیے آپ سبھی لوگ اگر ایک ساتھ بولیں گے جو کام کر رہی کام پورے اتر پردیس میں گے خرید کدر فنکسنل ہو گئے سرکار نے نڑے کیا کہ کسانوں کی خط میں کوئی کام نہیں اگر ہم سارے لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو کسی کی آواز نہیں جائے گی نہ جو درشک دیکھ رہے ہیں کارکٹر ہم وہ بھی سمجھ پائیں گے تو ایسے میں ہم لوگ ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں تسلیس سے سمجھے دیکھ یہ یہ ڈیبیٹ ہے یہ یہ کوئی چناوی منچ نہیں ہے بلکل نہیں میں دونوں کو دے رہا ہوں سر میں آپ کو نہیں دے رہا میں انڈیویجوال کسی کو نہیں کہہ رہا ایک نٹ پھر وہی بات آپ نے تو پھر وہی بات ہے نا ایک نٹ دیویندر سنگھ صاحب ڈیویندر سنگھ صاحب ڈیویندر سنگھ صاحب ڈیویندر سنگھ صاحب ڈیویندر سنگھ صاحب بحث بند کر دی جائے کیا کیا جائے بتائیے سر بات سنیے پہلے آپ میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے کم سے کم اتنا ہی اس ڈیبیٹ کا مان رکھئے میرا مان مت رکھئے کم سے کم اگر کہا جا رہا ہے تو ایک منٹ کے لیے تسلیب سن لیجئے میں آپ کی بات کا حل نکال دے رہا ہوں آپ نے جو سوال کیا تھا کی کیابنٹ بیٹھک ہونے میں کیوں دیری ہو رہی ہے کیابنٹ بیٹھک ہونے میں کیوں دیری ہو رہی ہے کم سے کم اب تو سرکار آگئی اب تو کام فل فلیشڈ کرنا ہے تو اس میں پہلی کیابنٹ بیٹھک میں دیری کیوں ہو رہی ہے حریشتری بات سب اس پر سیدھا جواب دیجئے گا کوئی ہندو کوئی مسلم کسی طرح کا کوئی بات نہیں سپشت جواب حریشتری بات سب حاسی جی یہ مانی مکھمنتری جی کا پروگیٹیو ہے یہ ان کا بشیشہ دکار ہے کہ وہ اپنی سرکار کی کیابنٹ کی بیٹنگ کب کریں گے یہ ہمارے پینل میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی چنتہ کبھی سی نہیں ہے ابھی بارہ تیرہ دن سرکار گھٹھا ہوئے ہوا دراصل سوال اس بات کو لے کر ہے حریش جی سوال اس بات کو لے کر ہے سوال اس لیے ہے یہ بلکل صحیح کہ ان کا بشیشہ دکار ہے مکھمنتری جب بھی کیابنٹ میٹنگ کال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے سوال اس لیے ہے چونکہ یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ جب پہلی کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی تو کسانوں کے کرزمافی کو لے کر یا اس کسانوں کو لے کر کچھ نہ کچھ بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اس لیے پورا جو اتر پردیش کا کسان ہے اس کی نظر اس بیٹھک پر ہے آسی جی آسی جی ماننی مکھمنتری جی نے اور ہمارے نیتتر نے بہت اسپسطور پر کہا ہے اور اس پرتبطتہ کو پوری طرح سے ہم جواب دے بھی ہیں جمعیدار بھی ہیں اور اس کو پورا بھی کریں گے یہ اور کسی کی یہ کانگریز کے مطلوں کی چنتہ کا بھی سے نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اس پر کام کر رہی ہے اور ابھی آدھر یا آسی جی بتا رہے تھے کہ سرکار اس پر کام کر رہی ہے اور سیگ رہی وہ فیصلہ آنے والا ہے اس پر کسی کو گھر ہونے کی آؤ سکتا نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے تردیش کی جنتہ میں بلکل صحیح بات ہے یہ اپنی ہار کی سچائی کو سنکار نہیں کرتا رہے ہیں وہ ضرور اپنا ٹیم پر لوج کر رہے ہیں ایک بات آپ سے حریج جی حریج جی ایک بات یہ سب کے لیے آؤسچک ہے یوگی آدھتینات کی سبھی پر ٹیڑی نظر ٹیڑی نظر مطلب کڑی نظر کڑے پرشاسک کے طور پر ان کی امیج اُبھرتی جا رہی ہے اس لیے اس پر چرچہ چل رہی ہے حریج جی آپ سے بات کریں گے اس کے بعد سیدھے جائیں گے منیج سنگھ کے پاس کیونکہ انہی سے جڑا ہوا سوال ہے آزم خان کو لے کر یہ کہا گیا کہ انہوں نے سمپتی ضبط کر لی وقت بورڈ کی اور بی جے پی کے نیتا جب چناب میں تھے تو لگاتار گھیرتے رہے تھے کہ آزم خان کیا کر رہے ہیں کیسے کیسے یو پی کے کیابنٹ منطری کیا کیا کہاں پر برشتہ چار کے کام کر رہے ہیں جب گاہتری پرجاپتی گرفتاری ہوئی تو پورا پورا شے آپ لوگوں نے لے لیا کہ دیکھیں سرکار بنائی اور پرجاپتی کو گرفتار کر لیا تو ایسے میں آزم خان اگر برشتہ چاری ہیں تو گرفتاری کب تک سوال میں نے دیسا کی ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا آزم خان صاحب کے جو اوپر جو آروپ لگے ہیں یہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی کمپلنٹ نہیں ہے یہ پہلے سے جو ان کے خلاف میں کہاں کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے لگا ہے میں تو کہہ رہا ہوں اگر آروپ لگے ہیں اور آپ لوگ پوری چناوی پرکریا میں یہ کہتے رہے پوری چناوی پرکریا میں یہ بات کہتے رہے اچھے بات کہہ رہا ہوں بات کو میں نے کہا کہ وہ جو کمپلنٹ ہے وہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کمپلنٹ نہیں ہے وہ کمپلنٹ پہلے سی تھی جب وہ ماننی منتری تھے سپا سرکار میں ماننی بہت بریشتہ منتری تھے اور جانچ بھی اسی وقت کی ہے جانچ کی ریپورٹ اب آئی ہے اور وہ بھی بھارتی جلتہ پارٹی سرکار نے جانچ نہیں کیے وہ وقت بورڈ ہے جس کا بھی آج ہی میں نے سنا انہی کی سنستاؤں کی جو ان کا جو وہ ہے انہوں نے جانچ کر کے دیا ہے تو وہ جو جانچ میں جو اس میں بندو آئے ہیں سرکار اس میں جانچ کرے گی جانچ بیٹھائے گی جو تتھے ہیں اس میں جو صحیح ہوگا جو دوسری ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی ٹھیک ہے مانیج جی بھارتی جلتہ پارٹی سرکار کسی جلتباجیب نہیں ہے کسی سستی لوگ پریشتہ کے لیے کام کرنا چاہتی ہے لیکن ڈرسٹہ چار کے خلاف ہمارا جیرو ٹالنس ہے اور جیرو ٹالنس رہے گا ہم نے بھی بات سن لے جی نردوس کوئی بھی نردوس کسی بھی نردوس کو کوئی بھی آج نہیں آئے سن لیجئے ہم لوگ کو بھی موقع دیجئے نہیں نہیں آپ کو بلکل موقع ملے گا سر آپ لوگ وپکش میں ہیں اب تو صدن میں آپ کا وپکش کی دل کا نیتہ بھی تیہ ہو چکا ہے تو آپ کو موقع ضرور ملے گا بتائیں مانیج جی دو بڑی باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو آروک ماننی آجم خان صاحب کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کے اکلبے جواز صاحب کے طرف سے لگایا جا رہا ہے یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو ایسی انسلجی پہلو ہے جس کو سلجا بانا بہت ہی کٹھین ہے میں سب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سینئر نیتہ سری آجم خان جی کے اوپر جو آروپ لگتا ہے تو وہ سیرے سے ایک بات کہتے ہیں کہ آروپ صدق کر دیں گے تو میں فانسی پر چہنے کے لیے تیار ہوں دوسرا سب سے بڑا جو سوال ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بسندہ راجے سندھیا کے اوپر للیت موڈی کو بیدیس بھگانے کا جو اتنا گمبھیر آروپ لگا تھا کیا بسندہ راجے سندھیا نے یہ کہا کہ یہ آروپ چیدھو گا تو میں فانسی پر چڑھ جاؤں گی دوسرے رمن سنگھ کے اوپر ہیلیکاپٹر گھوٹالے کا اتنا بڑا آروپ لگا کیا انہوں نے کہا کہ میں اگر آروپ چیدھو گا تو میں فانسی پر چڑھ جاؤں گا تیسرے نیتہ جو بگل کے مجھے پردیس کے مکہ منتری ہے سرہ چوہن جی ان کے اوپر بیاطم کا اتنا بڑا ہندوستان ہی نہیں دنیا کا اتنا بڑا گھوٹالا کا آروپ لگا جت میں موتیں ہوئیں تمام طرح کی آسمائی موتیں ہوئیں لوگوں آکسمیک طور پر مرے جن کا کھلاسہ آج تک نہیں ہو پایا کیا انہوں نے آج تک کہا دیس کے سامنے آ کر کے کہ آروپ چیدھو گا تو ہم فانسی پر چل جائیں گے اور چوتھی سب سے بڑی بات بتا رہے ہیں کہاں تو گاہتری پجاپتی نے بھی نہیں تھا مانی جی کہاں تو گاہتری پجاپتی نے بھی نہیں تھا آسی جی اب باتیں سرو ہوئیں گے تو سننی جی دور تک جائیں گی گجرات میں لازوں کے اوپر جن لوگوں نے راج نیت کیا ہندو اور مسلمان کے قتلے آم کر کے جن لوگوں نے راج نیت کیا کیا دیس کے سامنے ایک بار بھی معافی مانگا ان لوگوں نے دیکھئے آروپ لگانا میں پہلے بھی کہاں آروپ لگانا آسان ہے لیکن صد کرنا بہت بھی کٹی رہے اور میں ایک بات کہا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے نیتہ سلیخلیہ سیادو جی کے چرد کے اوپر ان کے سدھاند کے اوپر ان کے سماج بات کے اوپر بھارتی جنگتہ پارٹی کے کسی نیتہ کے اندر یہ قوت اور حیثیت نہیں ہے کہ ان کے اوپر آروپ لگا کر صد کر دے یا ہماری پارٹی کے نیتہ دوپر آروپ لگا کر سلیخ کر دے چلے حریش جی آسان ہے جی بلکل بلکل جواب دیجئے دیوان کے کانگریس ایک منٹ دیوان جی ایک منٹ ہاں حریش جی آسان ہے جی پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ جو ہمارے سماج باتی پارٹی کے مطر ہیں بڑے آکروس میں ہیں لیکن ایک تو اتر پردیس کی تیری تیری کاس کر کے کہاں کہاں گھوم آئے چھتیزگار اور مدھے پردیس اور کہاں 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 گھوم آئے دنیا جس نے بھاگوان رام کے لاب اگر یہ وہ دھوگی چلے جو جو اپنے کو بہا دودھ کا دلوہ بتاتے ہیں سمات بادی اپنے کو بہا دودھ کا دلوہ بتاتے ہیں پورا اتر پردیس برسطہ چارچے اور سمات بادی سارے برسطہ چارچوں کو سنرکشت کرتے رہے اور بسپا کے برسطہ چارچے ایک مرد دیگندری ایک سیکنڈ رکی ہے یہ اپنے کوئی مہندار کہتے ہیں تو ان کی اس طرح کے آکروز پور بھاسر سے اتر پردیس کی جنتہ پردیس ایک منٹ ارے منیج جی ایک سیکنڈ سنیے گا منیج جی ایک سیکنڈ منیج جی سنیے میری بات سنیے گا منیج جی سنیے منیج جی ایک منٹ حریج جی منیج جی دونوں ارے حریج جی منیج جی دونوں صاحب چلانے پہ آئیں گے تو ہماری آواز بھی بہت تیز ہے چلانا ہی ہے اگر تو ڈیبیٹ کا کوئی مطلب نہیں منچ پر چلتے ہیں سب لوگ مل کر چلاتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ڈیبیٹ کیوں کی جاتی ہے اگر کسی وشعہ پر چرچہ چل رہی ہے تو میں چاہوں گا آپ لوگ تو بڑے پربودھ لوگ ہیں آپ اتنے ورشت نیتا ہیں اپنی اپنی پارٹی کا پرتنیدتو کرتے ہیں اگر ایک ساتھ بولیں گے اور اتنی اوچی آواز میں بولیں گے تو مجھے لگتا ہے سٹوڈیو کی ضرورت نہیں مائک کی ضرورت نہیں آپ لوگ سیدھے آئیے منچ پر بات کر لیتے ہیں میرا صرف سوال اگر سپشٹ ہے سنیے گا ایک منیس جی ایک سیکنڈ آپ بہت تیز بول رہے تھے اور اتیجنا ٹھیک ہے اتیجنا ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہمیں مریادہ توڑ کر بولنا ہے تو ہم منچوں پر بولیں تو زیادہ اچھا ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں نہیں بولنا چاہیے اس لیے میں چاہوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے سر میری سبی سے ریکویسٹ ہے چاروں پینل پہ جتنے لوگ بیٹے ہیں میں خود اگر میں حسن صدیہ بھاشا کا استعمال کروں گا تو میں غلط ہوں آپ کریں گے تو آپ غلط ہیں اس لیے میں چاہوں گا ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کی گریمہ کو بنائے رکھیں اور ہم لوگ بات چیت کریں حریص رباست صاحب نے جو جواب دی ہے اس پر دیون سنگھ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس بھی آئیں گے لیکن عویناف جی آپ کے پاس آئیں گے بحث غلط طریقے سے اور غلط دشاہ میں جائے یہ کبھی نہیں چاہیں گے عویناف جی لیکن جو مددوں پر بات ہو رہی ہے میں جب جواب دے رہا تھا تو منی جی کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا میں دیون جی کی بات کو پوری دھائر پوربک سنا اور منی جی کی بات کو پوری دھائر پوربک سنا اور جب میں بولنے لگا تو دیون جی بھی بولنے لگے یہی ہوتا ہے یہی ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں میں سبی سے کہہ رہا ہوں میری ریکویسٹ ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے منی جی میں چاہوں گا سبی لوگ بڑے ورشت ہیں آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ راجنیتا ہیں پبلک سے جڑ کر کام کرتے ہیں پبلک کے بیچ جاتے ہیں اگر اتنی تیجنا دکھائیں گے تو کیسے آپ کی بات کو سمجھ بائے گی کوئی پبلک اس لئے میں چاہوں گا عویناف جی ایک نٹ ایک نٹ عویناف جی آپ سے ہم چاہیں گے کہ یہ جو بھی بحث ہے دیکھیں سرکار کا کام اچھا ہو یہ سب چاہتے ہیں اتر پردیش کے لوگوں کا وقاس ہو یہ سب چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی کمی ہوگی تو وپکش بیٹھا ہے سوال کرنے کے لئے تو ایسے میں جو ستھتیاں بن رہی ہیں اس میں کوئی جلدبازی آپ کو لگتی یا نہیں لگتی اور دوسری بات دوسری بات یہ کہ کیابنٹ بیٹھک اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ابھی کسانوں پر فیصلہ کرنا ہے تو شاید سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ پہلے ہم سارے پہلوں پر چرچہ کر لیں بیچار کر لیں عویناس جی دیکھئے آسیس جی ابھی منتریوں کو آفیس بھی ٹھیک سے نہیں بیٹھ پائے ہیں ابھی منتریوں کو گھر بھی نہیں مل پایا ہے ابھی ان کے نجی سچی اور پی اے اور ان کا جو کمپیوٹر ہے جو فیکس مشین ہے وہ بھی نہیں لگ پائی ہے وہاں کی دھول بھی نہیں لگ ہٹ پائی ہے پرانے فوٹو سرکاروں کے لگے ہوئے ہیں صحیح بات ہے اب آپ دیکھیں ابھی ایک سمیں لگے گا عدکاری اب ان کے پاس ہے نہیں کس کو کیا کہے ابھی جس فائل کو کھول رہے تو اس پر بیوات دیکھ رہے ہیں تو اس کو ڈم کر دے رہے ہیں اب اس پر اسو یہ ہے کہ جب تک ان کے پوری عدکاریوں کی ٹیم نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے کہ انہیں عدکاریوں سے کام لیں گے یہ تو وہ جب تک چلا ہاں چلا باقی جب تک مکھ منتری کی ایک اپنی پرسنل ٹیم نہیں ہوگی جو ان ساری چیزوں پہ آپجرب کرے گی یہ ہر مکھ منتری کا بسیسہ عدکار ہے اور بپچھ کا بسیسہ عدکار ہے کہ وہ جو مدے جنگتہ کے حدکے انہوں نے اٹھائے اور وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو پورا کرے اب جہاں تک یوگی جی کی بات ہے تو یوگی جی سب کے مکھ منتری ہیں وہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم سب کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں باعث کاروں لوگ کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں تو ارے بھائی ابھی دف دن ہوا ہے پندہ دن ہوا ہے ابھی کچھ چھے مہینے تب بپچھیوں نے کہا چھے مہینے تک نہیں بولیں گے کچھ جہاں تو کر لیجئے نئی سرکار ہے نئی سرکار ہے نئے لوگ ہیں ابھی کچھ سمجھنے کا موقع دیجئے وہ کام کر رہے ہیں اب ایک دم جلوازی میں بپچھکا بھی آوی ہونا ہے ایک بات اور دیکھیں دو باتیں ہیں آپ سے ایک طرف تو جب ویدان سبا میں آکر مکہ منتری نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو چاہیں گے کہ ہم ایک ساتھ کام کریں وپکش ہماری کمیوں کو اجاگر کریں ہم سے سوال بھی کریں اور ہم سے کام کروائے اور ہم ایک ساتھ رہیں ایک دوسرے کا سہیوگ کریں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سماجبادی پارٹی کو سہیوگ دینا چاہیے دوسری بات جو کڑے فیصلے سرکار نے پچھلے دس دن یا گیارہ دن کے بھیتر لیے ہیں کیا کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہو آسیسی بہت وادیت آپ کا سوال ہے اور بہت ہی مطلب اچھے وقت پہ آپ نے اٹھایا ہے 1998 میں سریعہوگی یادیتنات جی جب پہلی بار چناؤ لڑنے کے لیے گوراکورگ لوگ سوا چھتر میں گئے تھے تو مجھے یاد ہے ان کے مندر سے تھوڑی دوری پر ان کی سوا تھی گیتا پریس کے سامنے تو انہوں نے گیتا پریس کے سامنے جب وہ سوا کر رہے تھے تو انہوں کے سوا کے سمجھے وہاں پر مہانت عبیدنات جی بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا یوگی یادیتنات جی کے میں لوگ سوا کا پہلی بار سگر صدر سے گوراکور سے چنکر کے صدم میں جاتا ہوں تو سب سے پہلا کام ہے فہتلائزر کو چالو کرنے کا کام کروں گا فہتلائزر چالو ہونے کا دریسے جو ہے وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک 2017 تک انٹھام میں سے لے کر کے 2017 تک وقت دیکھ سکتے ہیں کہ چالو نہیں ہوا دوسری سب سے بڑی بات میں ہے آسیج جی آپ کے پاس سمائے کم ہے اس لئے ایک ویعت میں دونے وہ لمبی لمبی کہانیوں میں نہیں دوسری سب سے بڑی بات ہے ان کے سامنے سب سے بڑی آسیج جی چنوٹی یہ ہے کہ اپنے ہندو ہوا باہنی کے کارکرتاؤں کو روکنا اس لئے کہ پوری بھی اتر پرلیس میں جو ان کا سنگٹھن ہے ان کے ہر کارکرتاؤں کے اوپر دس بارہ ایسے مقدمے درج ہیں جو ہندو اور مسلمان کے بیچ کے جھگڑے کے ہیں اس لئے ان کے اوپر سب سے بڑے لائن آڈر کا مانا ان کے اپنے کارکرتاؤں کو پر بڑتا ہے اپنے لوگوں پر انکش لگائیں بلکل اپنے لوگوں پر انکش لگا رکھیں یہ بھی بڑا ضروری ہے دیوین سنگھ سنکشیپ میں آپ بھی اپنے بات کہیے گا آسیج جی سب سے پہلے تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا کہ آپ نے جتنی امانداری کے ساتھ جتنی پترکارتا کے سوچتا پاردرستا کے ساتھ آپ نے بپکش کو اس کرائیسز کے سامنے میں آپ نے موقع دیا ہے اس کے لئے میں کانگریس پارٹی کے اور سے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے پورے دیس میں آج بہت سارے میڈیا ہاؤسیں بلکل بھارتی جنتا پارٹی کے لگتا ہے سپوکس پرسن کے روپ میں جو ہے برگے کام کر رہے ہیں یہ نشطی طور پر دیس کے لوگتند کے لئے میڈیا جو چوتھا آستند اس کے لئے اچھا نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں آسیج جی انیس تاریخ کو انیس تاریخ کو یوگی جی نے سپت لیا ہے سوالہ تاریخ کو کانگریس کے مکمتری کارپٹر امریندہ سنگھ نے سپت لیا ہے آسیج جی امانداری سے آپ بات کیجئے کارپٹر امریندہ سنگھ جی نے ایسے ایسے جنہیت کے جو ہے پیسلے لے لیا ہے جو ہندوستان ہی نہیں پورے دولیا نے اس کا پرانہ ہو رہے گیا آسیج جی آسیج جی آسیج جو ہے چلیں اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے ظاہر طور پر چرچہ کو آگے بہت نہیں بڑھا سکتے پھر اور وشہ پر بھی چرچہ آپ لوگوں سے کرتے رہیں گے لگاتا ہے کارکرم چلتا ہے اس میں چرچہ کریں گے کیا کچھ ستیاں جو بن رہی ہیں لیکن پھر بھی جو سوال ہے اپنے آپ میں عادت تینات یوگی کو لے کر ان کی ٹیڑھی نظر ان تمام لوگوں پر ہیں جو کہیں نہ کہیں غلط کرنے کی سوچ رہے ہیں ایک کشل پرشاستک کے طور پر اپنی امیج کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عادت تینات یوگی آگے کیا کچھ کڑے فیصلے وہ لیں گے اس پر بھی سبھی کے نظر ہیں فیلات سمسکار